چہرے پر کھیڑا رگرنے سے چہرے کی جھوڑیاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں مسواہ کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرز میں مبتلا ہو سکتا ہے روزانہ اپنے ہاتھ کی ہاتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں اس سے آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کا کھون چوچتے ہیں تو بیک وقت آپ پر پیشاب کرتے ہیں مہواری کے دوران عورتوں کے تھنڈا پانی بلکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے درد میں اضافہ ہو سکتا ہے جو عورت انچا بولتی ہو وہ بے حیاء ہوتی ہے جو عورت چھوٹے لباس پہنتی ہو وہ آزاد خیال ہوتی ہے جو عورت پانی ایک سانس میں پی جائے وہ جلد باز ہوتی ہے جس عورت کا موں بڑا ہو اس میں نکھڑے زیادہ ہوتے ہیں جو عورت نیلے لباس زیادہ پہنتی ہو وہ بہادر ہوتی ہے جس عورت کو پسینہ آئے وہ زیادہ کنجوس ہوتی ہے خجور کھا کر فوراں پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے کچھی گجر حسن پیدا کرتی ہے اور نظر تیز کرتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے آپ مر بھی سکتے ہیں مہار مو شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہ ہو سکے گی دو جگہوں پر انڈے کا کھول رکھ دو رزق سنبھال نہیں پاؤ گے اپنے تکیے کے نیچے اور کمرے کی چھت پر انڈے کا کھول رکھ دو تولت بارش کی طرح بڑسے گی مرد کے جسم کو طاقت اور وقت تو قوت دینے والی تین سستی اور عام سبزیاں حکیم لکمان نے فرمایا اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں خجور کا دھانا بکو کر موں میں ڈال لیا کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے نمبر ایک بیٹھا کھانے سے نمبر دو جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے نمبر تین مسور کی دال کھانے سے نمبر چار ہنڈی روٹی کھانے سے نمبر پانچ آیتل کرسی پرنے سے تین عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں اگر مرد اس کی طرف چلا گیا تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو گیا نمبر ایک بے نمازی عورت نمبر دو زیادہ ہنچنے والی عورت نمبر تین اپنے آپ پر گرور کرنے والی عورت نمبر تین عورت موسیقی